یہ اس کا پیمانہ ہے مجرمنٹ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے پھر دوسرے طرف سے انسان کو درائیا ہے خوفزدہ کیا ہے کہ اگر آپ دنیا میں عمال اچھے نہیں کریں گے تو اس کا انجام آپ کو دونزہ ملے گا میرا جو سوال تھا نا فضل بھائی وہ یہ تھا کہ حاضر امام کو آپ کیا مانتے ہیں آپ پہ کہا وہ آپ کے دینی رہنمان حاضر امام زمانے کا امام ہے جس طرح سے حضر امام اپنے زمانے میں خدا کے پیغمبر تھے لیکن شہ کریم الحسینی پیغمبر نہیں ہے مگر امام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نبوت کا جو سلسلہ تھا اس کو اپنے دام کیا ہے لیکن وہاں سے جو ہماری شیعہ جو سکول آف تھارڈ ہے جو ہماری روایت ہے اس کے مطابق جو ہے امامت کا سلسلہ شروع ہوا گویا شہ کریم اور زہینی آج چاسوے امام ہیں آپ ختم نبوت کو مانتے ہیں اصل میں ابھی جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں وہی اس لئے کہ آپ کے ہر اسماعیلی کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ ہر کوئی الگ الگ بیان کرتا ہے اس لئے میں تھوڑی سی آپ کے آپ کے پاس سے کچھ وضاحتیں لوں گی تاکہ پھر اس حساب سے میرے سوال ہوں گے اب ایک اسماعیلی ہے وہی کہتے ہیں کہ میں ختم نبوت کو نہیں مانتا تو اس کے لئے میرے سوال آپ ڈیفرنٹ ہوں گے تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ ختم نبوت کو مانتے ہیں اب وہ آلہ اسماعیلی ہے ختم نبوت کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں کہ اور کوئی نبی نہیں آئے گا ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ کہ جو ہماری سکول آف تھارڈ کے مطابق سکول آف تھارڈ جو میں نے سٹیڈی کی ہے اس کا مطابق کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری حج ان کا پہلا حج آخری حج یہ تھا شاید اس میں ہو سکتا ہے میں مسٹیک بھی کر سکتا ہوں لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حج کو مکمل کر کے آرے تھے تو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر آیت نازل ہوئی جو ہمارے دعا کے تیسرے پارٹ میں پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آئیو رسول اللہ بلکمہ امزلی علیکم ربی وآلہ وسلم اے رسول صلی اللہ پر آئیت نازل کی گئی ہے اور اگر تو نے اس کو نہیں پچھا اس پیغام کو پورا نہیں کیا تو میں آپ کی رسالت کو قبول نہیں کروں گا تو گویا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معلومی اس آیت کے ذریعے سے ان کو ایک وارنٹ کیا یہ جو میسیج میرا ہے اس کو آپ آگے عوام الناس تک واضح کرو اور کلیر کرلو ختم نبوت کی ختم نبوت ختم نبوت دیکھیں اگر مجھے to the point اپنے ہاں وضاحت آپ کرنا چاہیں مزید وضاحت تب ہوتی ہے جب میں یہ کہوں کہ فاظت بھائی مجھے سمجھ نہیں آیا پھر آپ ذرا مجھے ڈیٹین میں بتائیے کہ بھائی دیکھو یہ اس لحاظ سے ابھی جب ہم صرف وان آن وان سوال جواب کر رہے تو مجھے آپ کوئکلی ذرا بتائیں گے کہ ختم نبوت کا جو کونسپ اسمائلیزم میں ہے وہ کیا ہے بس ذرا بتا دیجئے ختمہ نبوت میں اسمائلیزم کے اندر جو وہ یہ ہے کہ مندب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر تھے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مگر اللہ تعالیٰ نے وہی پر ہی نبوت کو ختم کر کے امامت کا شروعات کر دیا ہے امامت کے ابتدا کر دیا ہے مولا علی کی شکل میں تو مولا علی سے لے کر آج تک مولا علی کے بیٹے حسن حسن کے بیٹے حسین حسین کے بیٹے زین العابدین جعفر بن صالح اسمائل محمد بن اسمائل یہ چلتا آ رہا ہے ان چاسوہ امام تک جو شاہ کریم الحسینی ہے تو نیزے اسمائلی ہم سب اس بات کو درسی باتیں یقین رکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلاع کا آخری پیغمبر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح لیکن ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن ان کے بعد امامت کا سسلہ ضرور شروع ہوا ہے چھیک ہے اس کا پھر کلگ سب وہ ہے چلے ٹھیک ہے اچھا ختم نبوت کے ساتھ جیسے ہمارا تو یہ کونسپٹ ہے اور یقیدہ ہے کہ نئی شریعت بھی نہیں آئے گی کیونکہ پیغمبر آتا ہے اللہ ان سے کلام کرتے ہیں نئی کتاب آتی ہے کتاب میں حکامات لکھے ہوتے ہیں پھر نبی اور جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ اپنی قوم پر اس زمانے کے حساب سے جو شریعت ہوتی ہے وہ لاغو کرتے ہیں آپ کے اسماعیلی مذہب میں کیا شریعت امام بدل سکتے ہیں شریعت کو میرے بلکل میں کہوں گا یس ان کو اختیار ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کا بلکل اس کو اپ ڈیٹ کرنے کا بلکل ان کو اختیار ہے زمانے کے امام کو وہ بلکل اس کو اندر تبدیلی لاسکتے ہیں اور اس کو اپ ڈیٹ کرسکتے ہیں بلکل یس اچھا فضل بھائی یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ اے نبی آپ پوچھا دیجئے جو تمہیں میں دیتا ہوں پھر ایک بھی ایک اور حدیثہ ایک اور آیت آتی ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ خود سے کچھ نہیں کہتے بر آپ اللہ کا حکم مانتے ہیں اور اسے ہی آگے بڑھاتے ہیں تو قرآن میں جگہ جگہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کلام کرتے تھے پھر وہ جبریل کے ذریعے ہو وہ دل میں بات اترے وہ جو بھی تھا لیکن نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو شریعتوں میں جو تبدیلی ہے آپ تو کہتے ہیں کہ میں تو خود اپنے درستے کچھ نہیں کرتا میرے اللہ جو مجھے کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں تو کیا آپ کی جو امام ہے وہ اس زمانے میں کس طریقے سے بطلب ان پر ایسا کیا ہو جاتا ہے یا ایسا کہاں سے ان کو آثورٹی ملتی ہے جس کے ذریعے وہ چینجز کرتے ہیں یا تو وہ خود سے کرتے ہیں یا ان کو اللہ بتاتے ہیں آپ کے کیا تعلیمات کیا کہتی ہیں دیکھو اس حوالے سے میں یہی کہنا وہ کرلوں گا تھوڑی سی اس میں میں وضعہ چاہوں گا جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے مولا علی کو پوائنٹ کیا اور پوائنٹ کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اہلی میں اپنے زمانے میں قرآن کی تنزیل بیان کر رہا ہوں اور آپ جو ہے قرآن کی تعویل کو بیان کریں گے تو اس کا حوالہ کون چاہے اس کا حوالہ بتائیے گا یہ حدیث کا حوالہ میں کل آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن ابھی مجھے اس کا یاد نہیں ہے لیکن میں آپ کو ضرور پروائیڈ کروں گا اس حدیث کا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاقیدہ کہا کہ میں اپنے زمانے میں جو ہے قرآن کی تنزیل کو بیان کر رہا ہوں جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے اپنے زمانے کا اندر یا قرآن کا اندر فضل بھائی ایک منڈ رکے گا میں ذرا کیونکہ آپ آپ حوالوں کی بات کر رہے تو مجھے بھی یاد رہے کہ میں نے کس چیز کا آپ سے حوالہ مانگا میں ذرا لکھ لوں ایک منڈ ہول کیجئے پلیس لکھ لیں پلیس لکھ لیں کوئی ایسی بات نہیں پلیس اس کو نوٹ کر لیجئے گا میں آپ کو ضرور میں پرویٹ کروں گا اس کا حوال اچھا آپ نے ابھی ایک بات بولی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے کہا کہ نبی نے ان کو خود سے اپوائنٹ کیا تھا اللہ کی طرف سے اپوائنٹ منٹ نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپوائنٹ منٹ تھی یہ آپ نے کہا بھی یہ اس کو میں ابھی تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہ رہا تھا جبھی آپ نے کہا کہ مجھے اچھا ٹھیک ہے ریفرنس ریفرنس نمبر نمبر ون آپ مجھے کل پروائیڈ کریں گے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں میں نے تنزیل بیان کی ہے تم تعویل بیان کرو گا میں اپنے زمانے میں قرآن کی تنزیل کو بیان کر رہا ہوں اور آپ قرآن کی تعویل کو بیان کریں گے یہ ریفرنس یعنی کہ اگر میں کریکٹ کیجئے گا جہاں میں غلط ہوں آپ کے حساب سے نبی نے ناؤزو بلا ادھورہ کام کیا آدھا بتایا آدھا علی پر چھوڑ دیا نہیں ایسا نہیں ہے ایسا اس عادیس کا ٹوٹل مطلب نہیں ہے اس کی اس عادیس کا اوورال اگر آپ اس کو انیلیسس کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادیس بہت لوجیکل پورٹی فورتی ہے میں جیسے انسان کے انٹالیچورتی آپ پروش نہیں کہ میں رسول صلی اللہ کی تھوڑا سا کیا ہوگا مسئلہ کیونکہ میرے پاس نہ ابھی اس کا ریفرنس آپ نے دیا نہ مجھے یہ بتائے کہ یہ کہاں سے لی گئی ہے تو اس پہ ڈسکشن ابھی لاحاصل ہوگا کل آتی ہے کل آپ مجھے پروائیڈ کرتے تو پھر اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اور پھر آپ مجھے یہ ایکسپلیم بھی کیجئے گا کہ یہ کس طرح لوجیک میں بنتا ہے کہ آدھا کام نبی نے کیا آدھا علی کو سپورت کیا ٹھیک انشاءاللہ اچھا دوسری میں آپ سے جو سوال کر رہی تھی کہ جو آپ کے امام نے شریعت جو تبدیلی وہ لا رہے آپ نے کہا کہ یہ کہاں سے آتی ہے مجھے میں یہی کہوں گا کہ خود سے اللہ کی طرف سے یہ بہت آپ کا بڑا اچھا قوشن ہے بہت انٹرسٹنگ قوشن لیکن اس کے لئے مجھے تھوڑی سی وضعت چاہیے ہوگی ٹھیک ہے تو میں اس کو وضعت کرنا چاہوں گا آپ کے لئے تو جس طرح سے میں دوسرے پارٹ میں پڑتے ہیں اس پارٹ کا میں ترجمہ میں تھوڑی وانڈ کیا کہ آپ جو ہیں جو میری جو میسج ہے جو میرا پیغام ہے وہ امت تک پچھا دو اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر میں آپ کی رسالت کو قبول نہیں کروں گا تو جیسے ہی یہ آیت رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کو پر نازل ہوئی ہے جو ان کے ساتھ جو حاجی تھے ساتھی تھے سب کو روکا ہے وہ روک کہا کہ یہ عرفات کے میدان میں ان کو کہا کہتے ہیں کہ صفائی کرنے کا حکم دیا ہے جیسے میدان میں سب جتنے بھی ان کے ساتھ حاجی تھے یا ان کے ساتھ صحاب اکرام تھے سب کو بنا کے رسول سلم نے بہت تاریخی اسلام کی تاریخ اندر بہت تاریخی واقعہ جو رسول سلم نے خود یہ میسیج کو پیغام کو امت تک پچانے کے لئے ڈیلیور کیا ہے اور سب کو جمع کرنے کے بعد رسول سلم نے فرمایا کہ میں آپ کو آج اسلام کا آخری پیغام آپ تک میں پچا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اسی لئے ہو سکتا ہے کہ ایسا موقع پھر دوبارہ نہ ملے تو پھر رسول سلم نے سب سے پوچھا کیا میں آپ لوگوں کو پر آپ کی باپ کی طرح حق رکھتا ہوں کی نہیں سب نے نیچے سے جواب جائے کہ لبائی کیا رسول اللہ بلکل ہے پھر رسول سلم نے دیکھو کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی گوڑے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے اور اگر ہوگا بھی تو وہ صرف تقوی اور پرہزگاری کے بیس پر ہوگا جو انسان اپنی ذات کے اندر پرہزگار ہوگا تقوی پرست ہوگا تو اس انسان کی مرتبت باقی لوگوں سے اوپر ہوگی باقی ویسے سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے پھر رسول سلم نے کہا کہ آج کے بعد میرے بعد آپ کے جانشین جو ہے علی ہوں گے تو باقی دہ کہتے ہیں کہ ممبر کو اوپر ممبر کو اوپر حضرت علی کے ہاتھ کو اوپر کر مولا علی کے ہاتھ کو پگڑ کے باقی دہ کہتے ہیں کہ رسول سلم نے یہ آیت پڑی کہ من کم تم مولا فحاذ علی مولا جن کا مولا 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 بہت زیادہ کنفیوزن ہو گئی کیونکہ اگر میں آپ کو مزید کنٹینیو کرنے دوں گی تو کیا ہوگا کہ پچھلا بھی کھچڑی ہو جائے گا تو میری عادت ہے میں ہمیشہ جب کالج میں بھی ہوا کرتے تو ساتھ ساتھ سوال کرو تو سمجھ آتا ہے اگر آگے نکل گئی ٹرین تو چلی گئی دیکھیں آپ نے کہا کہ نبی نے اپنا جان نشین مقرر کیا کہا قدی رخم کے مقام پر آیت جو ہے اے نبی آپ پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا میں نے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنی رسولت کا حق ادا نہیں کیا یہ والی آیت ایک سکت یہ والی آیت اب ٹائم فریم نوٹ کی جگہ یہ آیت کہا نازل ہوئی یہ آیت کس مقام پر نازل ہوئی تھی یہ آیت ہے جہا تک میں علم کے مطابق جہا تک میں میں جو علم میں ہو سکتا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ رسول سلم اپنی حج کو پورا کر کے واپس آرہ تے دوسری دون یہ رسول سلم پر یہ حج تو یہ آیت نازل ہوئی ہے آیت آپ نے کہا کہ یہ حج سے واپسی پر ہوئی یعنی کہ غدیر کے مقام پر ہوئی بلکل آیت آپ نے کہا کہ یہ نازل ہوئی تھی حج سے واپسی یعنی غدیر کے مقام پر خطبہ جو آپ نے پڑھا وہ ہوا تھا عرافات خانہ کعبہ کے چبوترے پر عرافات کا خطبہ کیا میں تم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا دیا سب نے یک سوئی سے کہا بے شک آپ نے پہنچا یا کہ تم اس چیز کا گواہی دیتے ہو کہ تم تک اللہ کے تمام احکامات پہنچا دیئے سب نے کہا بے شک آپ پہنچا دیئے پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا اور کہا کہ یا اللہ اب یہ گواہ بننا کہ میں نے تیرا پیغام سب تک پہنچا دیا کلیر یہاں تک اس کے بعد آپ نے خطبہ حجت الودا بولا میں تمہارے بیگ وہ دو بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے سنت کئی روایتوں میں آتا ہے اہل بیعت ٹھیک دونوں بھی اگر صحیح مان لی جائے ٹائم فریم نہیں بنتا آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری تو اس کے فوراں بعد حضرت علی کی جان شینی کا پیغام دیا ٹائم فریم نہیں مل رہا ارفات پہلے ہوا خطبہ حجت الودہ پہلے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ پہلے بنایا لوگوں کو پہلے بنایا آپ نے تمام جتنے بھی اہم اعلانات تھے کہ عورتوں سے اچھا چلنا مسکینوں کا خیال رکھنا تم میں سے کوئی بھی عجمی اور عربی میں کوئی فرق نہیں صرف فرق ہے تو صرف تقوی اللہ کا پاس تمہارے عمال پہنچیں گے یہ سب چیزیں جو گواہی والی ہیں وہ آتی ہیں عرفات کے مقام پر اب آپ جو ہیں وہ اپنے بڑے حجوم سے بچھڑتے ہیں آدھے لوگ جاتے ہیں مدینہ کی طرف آدھے لوگ جاتے ہیں شام کی طرف ایک جگہ پڑاؤ آتا ہے اس میں صرف وہ ہی لوگ وہ صحابی وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں جو مدینے والے اب وہاں پر اتنی چھوٹی جماعت کے بیچ میں یہ اعلان کرنا کہ اب تنزیل اپنے زمانے کے حساب سے کر دیا یہ کیسے تک بنتی ہے اچھا اچھا علی نے بات سنے تو جو میں کھینے کی کوشش یہ کر رہا تھا کہ آپ کیسے آتھارٹی کی بات کرے تے کی امام کو کیا آپ شریعت کو اپٹیٹ کرنے کا آتھارٹی ہے پاور ہے تو میں نے بلکل کہا یس ہے تو آپ نے کہا کہ ان کو کیسے پاور ملا تو کویا میں یہ رسول سلم نے خود سے ان کو پوائنٹ کیا تو انہوں نے تمام جو ان کے اندر پاور سے ملالی کے در متقل کر دی انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میرا جو جانے شیر ہوں گے میرے جانے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی کام وہ علی ہی کریں گے ان کے جانے کے بعد تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا اور رسول سلم کا جب انہوں نے تمام مسلمان کے سامنے تا کہ ان کے جانے کے بعد کوئی اسلام کندر یا پھر مسلمان ہوں درسی بات ان کو درسی بات اس چیز کا رسول سلم کو خوف ہو گا جب رسول سلم نے خود یہ فرما تھا کہ جانے کے بعد میرے دید میں دیتر فرقے ہوں گے جن میں سے ایک فرقہ وہ ہوگا جو ناجی ہوگا رسول سلم کا خود کا حدیث ہے فرابلم ایک کیا رہی ہے کہ جب آپ مولا علی کی جان اشین کی بات کر رہے تو آپ جن حوالوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ حوالے ہی آپ کے کلیر نہیں ہیں آپ نے آگے کی واقعات پیچھے اور پیچھے کے واقعات آگے کر دی اور پھر آپ نے جوڑ کے ایک جملہ بولا کہ میں تو اپنے بعد علی کو اپنا جان اشین بناتا ہوں اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے تمام اختیارات علی کو منتقل کرتا ہوں اس کے لئے تھوست جملے ضروری ہیں جس میں سے امت کو یہ پتا چلتا کہ نبی صلی اللہ وآلہ اپنے جانے کے بعد اپنے ساری دین میں تبدیلی دین میں تعویل دین کی تشریح سب کچھ صرف ایک کو دیکھ جا رہے سب کو نہیں دیکھ جا رہے صرف ایک کو دیکھ جا رہے اس کے لئے جملہ حدیث روایت چاہیے ہے آپ کے پاس بلکل اگر آپ یہ پوش چیئے آپ مولانا تاریخ جمیل کو مانتی ہے کون ہے یہ بند مولانا تاریخ جمیل صاحب نے اپنے خود کے اندر اس بندے نے خود سے کہا کی بولا علی کو حضرت محمد نے پوائنٹ کیا تھا یہ ان کا ویڈیو کلپ ہے کیا پوائنٹ کیا تھا انہوں نے اپنا رہبر جانے کے بعد جانشین 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 کا عربی میں لفظ کیا ہوتا عرب میں حدیث بات عرب میں ہوگی کیونکہ اگر مولانا تاریخ میں پتا عرب میں ماغر چاہتا ہوں ضروری مجھے بھی نہیں آتی ہے خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ جانشین کا تو جانشین کا تو ایک عرب میں ورڈ ہونا چاہیے نا ہم تو جو حدیث اسماعیل جو اب اگر اسماعیلی حضرات اگر لیتے ہیں تو جانشین والی جو حدیث ہے یہ والی کو لیتے ہیں اور اسی میں سے وہ مولا کا مطلب جانشین نکالتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی کوئی ہے آپ کے پاس یہ ہی ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت جو رسول سلم نے فرمایا ہے رسول سلم نے فرمایا ہے فضل بھائی یہ جو جانشین لفظ ہے جا اور نشین اس کا مطلب ذرا بتائیے گا جانشین اگر اس کے لغات اندر دیکھ سکتے ہیں ہم مل کے دونوں اور اس کے تشریح دیکھ سکتے ہیں کہ جانشین کون سکتے ہیں جا تک میری میری نولیج کے حساب سے یا میری جو جس طرح سے جو میں نے اس کو سمجھا ہے جیسے کوئی کمپونی کا پریزیڈنٹ ہے رائٹ پریزیڈنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ کہیں کام سے چلا جاتا یا جو بھی اس کا وہ ہوتا ہے وہ آگے پیچھ ہو جاتا ہے یا اس کی پریزیڈنٹ ہوتا یا جو بھی ہوتا نیچے وہ ہی بندوں پر جا کو سی بندے کا کام کر لیتا ہے لیکن وہ اونر نہیں بن جاتا ہے لیکن یہ مطلب وہ ڈائریکٹر بن جاتا ہے سیمی والا پاور اس بندے کے پاس آجاتی نیچھے والا ڈائریکٹر نہیں جان نشین والا جگہ پر مکرر جان نشین یعنی اب میری جو جگہ ہے ادھر تم نشین ہوگے میں اگر نبی ہوں نبی کی جگہ نبوت پیغمبر کی جگہ پیغمبریت اس کی جو ہوتی ہے وہ جگہ ہے اس کی ادھر آنے والا اس پر بیٹھنے والا اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں جو ہوں پریزیڈنٹ ہوں اور پریزیڈنٹ کے جانے کے بعد وائس پریزیڈنٹ آ جائے گا ایسا نہیں ہوتا پریزیڈنٹ کی جگہ پر پریزیڈنٹ ہی آتا ہے باپ کی جگہ پر اگلا بیٹا جب اپنی نسل پر آتا تو وہ اپنی نسل کا باپ بنتا بیٹا نہیں بنتا تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ نبی تھے پیغمبر تھے خاتم نبی تھے ان کی جگہ پر آنے والا امام تو نہیں آسکتا اس کی جگہ آنے والا پھر نبی ہی آئے گا جانشین یہ وہ ایسا لوجیکل سوال ہے لیکن ضروری نہیں میں سمجھتا ہو کہ میری انٹریسٹینڈنگ ہے پھر وہ جانشین نہیں ہوا پھر یہ لفظ غلط ہے پھر آپ جو چیز بتانا چاہ رہے اس کے لئے لفظ جانشین غلط ہے اس کے لئے یہ ہو سکتا ہے کہ میرے بعد جیسے کہتے ہے نائب میرا نائب نائب بھی کہ سکتے ہیں ریبر بھی کہ سکتے نائب کیونکہ جانشین is not a proper word کیونکہ وہ تو پھر اس جگہ پر آئی نہیں سکتا نبی کے مقام پر تو کوئی نہیں آسکتا اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو اس کا مطلب جو آپ جو لفظ استعمال کر رہے جانشین وہ غلط ہوا کے نہیں ہوا چلو اس کو میں غلط کہیں گے کوئی بات نہیں اگر آپ کے نائب بھی لے آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے ساب سے مجھے تو کوئی پر نہیں ہے میں نے کہا کہ آپ explain کیا بادشاہ کی جگہ پر بادشاہ ہی آتا ہے کبھی وزیر نہیں بولتا کہ میں بیٹھا تو بادشاہ کی جگہ پر ہوں پر میں ہوں وزیر ایسا تو نہیں ہوتا اس کو پر بادشا اگر آپ آیات جن کا میں مولا ہوں ان کا علی مولا ہے تو ایک وقت میں کتنے مولا ہوئے ایک وقت میں کتنے مولا ہوئے ایک وقت میں کتنے مولا ہوئے میرے جانے کے بعد رسول صلی اللہ نے کنڈیشن رکھی ہے کہاں بولی ہے من کن تو مولا ایک سکر نہیں دیکھیں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ حدیث کچھ اور ہے اور آپ اس کو کچھ اور بنا دیں لفظ تو یہ ہی ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس میں یہ نہیں لکھا کہ میرے جانے کے بعد علی مولا نہیں جس کا میں مولا ہوں ابھی اس کا علی بھی مولا ہے یہی ہے نا جملہ تو ایک وقت میں ایک وقت میں کتنے مولا ہوئے اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ رسول صلی اللہ نے یہ ساری انہوں نے خدبہ مکمل کیا تو کہتے ہیں کہ بہت سارے جو صحابی تھے وہ سینئر صحابی تھے ان میں حضرت ابو بکر تھے حضرت عمر تھے سب سے پہلے حضرت عمر نے آکے مبارک بات دی حضرت عمر انہوں نے ہاتھ پر بیعت کیا اور مبارک اوپر نے میرے بھائی ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہے چاہی مبارک بہت سارے بہت سارے بہت سارے اس کو دوبارہ بڑھ سکتے ہیں کتابوں کو نکال کے کوئی اسی بات نہیں تو میں یہ مانتے ہیں شریعت تبدیل ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اللہ کی طرف سے نومنیٹ ہوتے تھے ان کے پاس جبریل علیہ السلام بھی آتے تھے اللہ بھی ان سے کلام کرتا تھا اب یہ کہ نبی جب رہلت ہو گئی تو کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئی ہی نہیں آئی جو ایک ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے مطلب آپ تم نے کیا کرنا ہے اپنی قوم میں ہاتھ امام اور امام علیہ علیہ وآلی 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 خود کیا تھے وہ ایک عام انسان تھے میں اور آپ جیسے انسان تھے بظاہر فزیکل کیونکہ دو اس کے دو آنکھ تھے دو کان تھے ناک تھا زبان تھی بچری لباس رکھتے تھے بچری شکل میں تھے انسان کی سے الگ ہو کر اپنا ذاتی طور پہ روحانی ترقیق کے لئے انہوں نے اپنی ذاتی کیا کہتے ہیں روحانی روشنی کے لئے تلاش شروع کی کر 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 ایسا آیا کہ وہ کامیاب ہوئے پھر ان کو پر خدا کا وحی نازل ہوا کلام ہوا یہ ساری باتیں کس نے کی ہے رسول سلم نے کہا ہے کہ رسول سلم یہ ساری جتنے بھی قرآن لکھوائے ہیں رسول سلم نے خود سے کہتے ہیں کہ رسول سلم خود تو مطلب ان کو لکھنا بھی نہیں یاد تھا بڑے لکھے بھی نہیں تھے رسول سلم لیکن ان کی روحانی جو مقام تھا کیونکہ ان کا جو روحانی مقام تھا روحانی جو مقام پایا تھا رسول سلم نے پانے کے بعد جو ان کے اپنی روحانی مشاہدات تھے جو قرآن مجید لکھوایا ہے رسول سلم نے کہ خدا نے مجھ سے میرے پر آئی جو بھی قرآن کے اندر لکھوایا ہے رسول سلم وہ دراصل ان کے روحانی مشاہدات ہیں اور کبھی جبرائیل علیہ کے سر آم سے کی ہے کیونکہ یہ سارے چیزیں بہت ٹیفکل ٹائم تھا کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کا عقلی میار تھا اتنا ہائی نہیں تھا اگر رسول سلم ہی خود سارے چیزیں خود کو بٹی کلیر کرتے تو زمانے کے لوگ رسول سلم کو وہیں پر جان سے مار دیتے بہت ساری معاملات تھے تو اس لئے رسول سلم نے بہت ساری چیزوں کو پردو میں رکھا ہے بہت ہی پردو میں رکھ کے بات دیکھی ہے